تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہدہ وصلاة والسلام علاملہ نبی عبادہ ولا رسول عبادہ ولا معصوم عبادہ اما بعد محترم بائی اور بہنہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ایسی مبارک آیت ہے جس کے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے سارے خزانے عطا فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں دنیا اور آخرت کے سارے کام بنتے ہیں انیس ہزار موقعات اس بندے سے محبت کرتے ہیں یہی ہمارا زندگی کا میشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفاہ کا ذریعہ بنا دے ہمارے جتنے بھی عمال ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ جو ہمارے متعلقین ہیں جو ہماری اجازت کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے مریدین ہیں ہمارے محبین ہیں اور ہمارے جو روحانی جسمانی علاج والے مریض یہاں پر تشریف لاتے ہیں یا اجازت لیتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ حیران کن کارگزاری سناتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسی برکت عطا فرمائی ایسا ان کو اس کا فائدہ ملا ایسی تاثیر پیدا ہوئی ان کے عمل کے اندر یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ ہمارے بڑوں کا عبزرگوں کا فیض ہے اور ہمارے والدین کی دعائیں ہیں اور اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم ہے اور میراکہ علیہ السلام کی نظر کرم ہے کہ ہم جو ٹوٹا پوٹا ختم ربور کا کام کرتے ہیں یہ سب انہی کا فیضان ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں تو یہ ایسی مبارک آیت ہے جو اللہ رب العزت نے جو اللہ رب العزت کے عرش کے اوپر لکھی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت نے اس مبارک آیت کو جب نازل فرمایا تو زمین و آسمان کے اندر حلچل پیدا ہو گئی اور یہی وہ مبارک آیت ہے جس کے پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اگر کوئی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کو ایک بار لکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں اور اس کے پچھلے گناہ ماہ فرما دیتے ہیں اور جو اس کو اپنی ورد زبان بناتا ہے اس کے اوپر مداومت کرتا ہے اس کی عمال کرتا ہے اس کی پڑھائی کرتا ہے اس کی ریاضتیں کرتا ہے تو ہزاروں موقعات اس سے محبت کرتے ہیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کے سارے خزانے عطا فرماتے ہیں ایک بھی ایسا بندہ ہم نے نہیں دیکھا جس نے یہ عمل کیا ہو اور پھر وہ فقر و فاقع کا شکار ہو یا بیماری کا شکار ہو یا ذلت و رسوائی یا تنگی اور تنگرستی کے اندر مقتلا ہو ہو نہیں سکتا یہ اللہ رب العزت کے تین مبارک بڑے اسمہ آزم جس میں ایک اسم ذات ہے دو اسمہ صفاتی ہیں یہ ان کا مجموعہ ہے اور یہ اتنا طاقتور ترین اللہ کا کلمہ ہے اللہ کا کلام ہے کہ تمام اسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے اللہ کا کلام ہے پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے جو کچھ اللہ نے اس کے اندر جمع کر دیا اس کے اسرار اور رموز یعنی پوری کائنات جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے اللہ رب العزت کی کتنی کائناتیں ہیں کتنی کہکشائیں ہیں کتنی گلیکسیاں ہیں کتنے سیارے ہیں کتنے ستارے ہیں کہ ہماری جو پوری زمین ہے یہ ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے اللہ کی کائنات کے اندر جس طرح ایک ریگستان کا بہت بڑا وسیع علاقہ ہو اس میں ریت کے کتنے ذرے ہیں کوئی ان کو شمار نہیں کر سکتا تو ریگستان کے اندر ریت کے ذرے کی کیا حصیت ہے اللہ کی کائناتوں کے اندر ایک ہماری زمین کی کیا حصیت ہے تو وہ رب کتنا بڑا ہوگا جس نے اس زمین کو پیدا کیا ان گلیکسیوں کو پیدا کیا ان کہکشاؤں کو پیدا کیا ان ستاروں کو پیدا کیا ان سیاروں کو پیدا کیا سورج اور چاند کو پیدا کیا زمین اور آسمان کو پیدا کیا جنت اور دوزخ کو پیدا کیا تیرہ لاکھ سے زیادہ مخلوقات کو پیدا کیا انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا اور سب سے بڑھ کر میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا وہ اللہ خود کیا ہوگا اس کا حسن کیا ہوگا اس کا جمال کیا ہوگا اس کی ذات کیسی ہے اس کی صفات کتنی ہیں کوئی اس کا حد اور اندازہ نہیں وہ بے مثل ہے بے مثال ہے بے نظیر ہے اس کی کوئی نظیر نہیں اس کی کوئی مثال نہیں اس کا کوئی مثل نہیں اس جیسا کوئی نہیں اس کے برابر کوئی نہیں وہ اکیلہ وحدہ لا شریک ہے ساری کائنات اس کی مخلوق ہے وہ اکیلہ خالق ہے وہی اللہ رب العالمین ہے تو یہ وہ مبارک کلمہ ہے یہ وہ مبارک آیت کا جز ہے جس کے اندر میں رب کا اسم ذات اللہ ہے اور پھر دو بڑے اسماء صفاتی الرحمن الرحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جس کام کی ابتدا کی جائے جس کام کو شروع کیا جائے اس کے اندر رب خیر پیدا فرما دیتا ہے تمام شروع اور شر اس کے اندر سے نکال دیتا ہے اس کا انجام اچھا کر دیتا ہے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کے آپ گھر سے نکلے اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کے آپ دائیں ہاتھ سے کوئی کام شروع کریں اللہ اس میں خیر پیدا کر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے والا کبھی ناکام نامراد نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے والا ہمیشہ ہر حال میں ہر آن ہر گڑی ہر وقت کامیاب ہی کامیاب ہے وہ کامیاب ہی کامیاب ہے کوئی اس کو دیکھے یا نہ دیکھے کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے لیکن حقیقت میں وہ کامیاب ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اور یہ ایسا مبارک آیت مبارکہ کا حصہ اور ایسا مبارک اللہ کا کلام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اس کو کھلا پڑیں چلتے پھرتے کسی گنتی کے بغیر وضو بے وضو پڑیں پاکی نپاکی میں آپ پڑھ سکتے ہیں ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں کوئی اس کی قید نہیں کوئی شرط نہیں کوئی رجت نہیں کوئی ریورس نہیں کوئی اس کا ایسا عمل نہیں کہ آپ صرف واش روم میں اس کو نہیں پڑھ سکتے اور ایسا کوئی اور وقت ہے کہ اس میں آپ نہیں پڑھ سکتے ہر حال میں ہر گڑی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ نپاکی کی حالت میں بھی اللہ کا نام لے سکتے ہیں آپ کی زبان پاک ہے وضو میں بھی لے سکتے ہیں بغیر وضو کے بھی لے سکتے ہیں ہر وقت ہر آن ہر گڑی چلتے پھرتے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں جب یاد آئے شروع کر دیں جب بول جائیں پھر شروع کر دیں اگر بول کے دوبارہ یاد آجائیں پھر شروع کر دیں اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھیں چلتے پھرتے پڑھیں سواری پہ قدم رکھیں تو بسم اللہ پڑھیں گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوں سارے شروع فتنے اور شر اور شیعتین گھر سے باہر رکھیں گے گھر میں داخل نہیں ہوں گے جب انسان بسم اللہ کے بغیر کوئی کام کرتا ہے تو شیطان اس میں تصرف کرتا ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے اور جس کام میں شیطان داخل ہوتا ہے اس میں پھر خیر نہیں آتی اس میں شر ہی شر ہوتا ہے اس سے فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے لباس پہنے سے پہلے چلنے سے پہلے اٹھنے سے پہلے بیٹھنے سے پہلے سواری پر بیٹھنے سے پہلے سواری سے اترنے سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے کھانے کے بعد پڑھیں آپ ہر وقت اللہ کا نام لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں ایک تو اس کی نیکیاں ہیں دوسرا عجر و ثواب ہے تیسرا اس کے اندر خیر ہے چوتھا اس کے اندر اللہ کی مدد و نصرت ہے رزق اگر آپ کو چاہیے رب وہ بھی عطا کرے گا صحت چاہیے وہ بھی عطا کرے گا کامیابی چاہے وہ بھی عطا کرے گا عزتیں چاہیے وہ بھی عطا کرے گا فقر و فاقے سے نجات چاہیے وہ بھی عطا کرے گا جب آپ نے اللہ کا نام اپنی زبان کے اوپر رکھ لیا تو پھر رب تو بڑا کریم ہے وہ بڑا قدردان ہے وہ خود کہتا ہے کون ہے مجھ سے زیادہ قدردان وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَو مجھ سے بڑا قدردان کون ہے تو رب تو ہے ہی باوفا ہے ہی قدردان اس کے سوا کون ہے ہمارا دنیا اور آخرت کے اندر نہ اس کے سوا کوئی ہے نہ اس سے بڑا کوئی ہے نہ اس کے علاوہ کوئی ہے سب کچھ وہی ہے اور سب کا وہی ہے اور سب کچھ کرنے پر قادر وہی ہے اس کے اس پاک نام کو اپنا برد زبان بنا لیں ہر کام سے پہلے ہر نیک کام سے پہلے ہر خیر کے کام سے پہلے ہر دنیاوی کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کی عادت بنا لیجئے پھر آپ اپنی زندگی کے اندر اس کی برکتیں خود دیکھیں گے اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی اپنے کلام کی برکت عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين